بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے تمام دیکھنے افتننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم بہت ساری ویڈیو جی اس میں بری بری خبریں برے برے خواب اور بری سیاست برے معاشی حالات یہ سارا کچھ ہم لوگ روز ڈسکس کرتے ہیں لیکن چند ایک باتیں جو اچھی ہیں آج پہلے اپنے سننے والوں کو میں وہ چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو سامنے رکھوں گا جی ایک تو آپ گوگل کریں ٹاپ ٹین پاورفل پولیٹیشن تو سب سے پہلا جو نام آئے گا جی اس میں کسی نے دوسرے نمبر پر رکھا ہوا کسی نے تیسرے پر رکھا ہوا اور بہت سارے جو سروے جو ہیں انہوں نے جو اپنے ویب سائٹ پر جاری کی ہیں اس میں سب سے پاورفل جو پولیٹیشن ہے وہ جناب عمران خان صاحب آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے عزاز ہے یہاں پاکستان میں ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہاں پر ان پر غداری کے درستگردی کے اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جاری ہیں کوکراس لگانے کی بات کی جاری لیکن دنیا ایک نولیج کرتی ہے کہ عمران خان ایک لیڈر ہے اور اس کے ریزلٹ آ گیا جی دوسرا مجودہ حکومت نے جہاں بہت سارے اچھے کام کی ہیں وہاں ایک اور اچھا کام کیا جی اس کی تاریخ بھی کرنی چاہیے سارا دن کیڑے بھی نہیں نکالنے چاہیے ایک کام جب عمران خان صاحب روس گئے تھے اس وقت انہوں نے کچھ معاہدے تیہ کیے تھے ان معاہدوں کے میں سے ایک معاہدہ تھا جی بارٹ سسٹم یہ بارٹ سسٹم کیا تھا جس کے دریئے پاکستان نے گندم خرید نہیں تھی جس کے دریئے پاکستان نے وہاں سے پٹرولیوں مسنوحات خرید نہیں تھی لیکن ریشن کرنسی کے اندر جناب اس کو پیمنٹ کرنی تھی یعنی ڈالر سے پیچھے ہٹنا تھا اور ریشن کرنسی یا چائنیز کرنسی کے اندر پاکستان نے پیمنٹ کرنی عمران خان صاحب کے دور کے اندر چائنہ سے کچھ چیزیں مگوائی گئی تھی جو چائنیز کرنسی کے اندر کام شروع ہوا تھا یہ بیسک وجہ تھی جہاں سے امریکہ کے کان کھڑے ہوئے تھے اور پھر جناب جب عمران خان صاحب نے یہ پٹرولیوں مسنوحات کے ڈیل ان سے اس طرح کی تو پھر ان کو اپنا خط جو ڈالر کی لائف ہے اس کا خطرہ پڑ گیا کہ یہ تو فوت ہو جائے گا ڈالر اگر یہ کام لیکن یہ کام کہتے ہوتے ہیں کہ آئیڈیا ایک دفعہ جب کسی کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے جس طرح ایران اور سعودی عرب کا عمران خان صاحب کو یہ سیرہ جاتا ہے کہ انہوں نے مفاہمت کرانے کا کام جو میڈی ایٹر کا ادا کیا تھا آخر کار عمران خان صاحب تو حکومت سے چلے گئے لیکن وہ کام چائنہ نے باہر خوب سار انجام دے دیا جی اسی طرح یہ جو بارڈ سسٹم ہے جی بارڈ سسٹم کا مطلب ہوتا ہے جو پرانے زمانے کے اندر آپ نے گندم لینی ہے تو آپ اگر سبزی کاش کر رہے ہیں تو آپ اس کو اتنی سبزی دے دیں گے اسے جن آپ وہ چیز لے رہیں گے گندم لے رہیں گے یعنی ضرور یا اگر آپ کپڑا بناتے ہیں تو آپ کپڑا دے کے گندم خرید سکتے ہیں یا گندم دے کے آپ کپڑا خرید سکتے ہیں اس طرح مختلف اشیاء جو روت منا کی ہیں اس کو بارڈ سسٹم کہتے ہیں اور اس بارڈ سسٹم کا جناب اس حکومت نے جو عمران خان صاحب کا پلان بنا ہوا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا تھوڑا سا دائرہ وزیع کیا گیا افغانستان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ یہ ایک اچھی خبر ہے جی اس میں یہ ہوگا کہ اب رشیہ کی طرف جو ہے وہ پاکستانی مسنوعات جس میں جو الیکٹرونک کا سامان پاکستان کے اندر تیار ہوتا ہے اس میں ٹیکسٹرائل کا سامان جو تیار ہوتا ہے اس میں سرجری کے علات ہیں اس میں اپنا جو یہ فٹبال کرکٹ بیٹ بالز اور کھلوں کا سامان اور علات جرہی کے ساتھ ساتھ جناب اور بہت ساری چیزیں جو گجرہ والا watching میں بنتی ہیں پہسلاباد میں بنتی ہیں کڑچی کے اندر بنتی ہیں ready made گارفمنٹ ہوئے یہ جائیں گے جی رشیہ جائیں گے رشیہ سے جناب اس کے بدلے میں چیزیں لی جائیں گی فروڈ جائے گا اس کے بدلے چیزیں لی جائیں گی اسی طرح ایران کے ساتھ تجارت ہوگی ایران سے کچھ چیزیں پاکستان سے ایران کی طرف جائیں گی ایران سے کچھ چیزیں پاکستان کی طرف آئے ہیں جی اور وہاں سے بھی پاکستان جو ہے پٹرولیاں مصنوعات لے گا جو اس وقت غیر قانونی طریقے سے پاکستان لے رہا ہے اور موسلی اپنی ضروریات جو پاکستان کی ہے وہ پٹرولیاں مصنوعات کی وہ ایران سے سمغل شدہ رستے کے ذریعے پوری کر رہا ہے کیونکہ سب سے سستا تیل جو اس وقت ہے وہ دنیا کے اندر ایرانی تیل ہے اور پھر افغانستان کے ساتھ بھی ایک ٹریٹ کا یہ معیدہ ہوا ہے جی اس کے اندر پاکستان سے سبزیاں گندم اور دیگر چیزیں جو ان کی ضرورت کی وہ بھیجی جائیں گی اور پھر ان سے جناب یہ خوشک میواجات اور فروڈ جو وہاں پر پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے اندر نہیں پیدا ہوتے وہ چیزیں کوئی سبزیاں ایسی ہیں جو وہاں پر پیدا ہوتی ہیں اور یہاں پر نہیں ہوتی اس طرح یہ دائرہ کار جو ہے تجارت کا تھوڑا تھا بڑھایا گیا ہے اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی اسی روش پر آئیں گے جس کی وجہ سے حقیقت ٹیوی نے ایک پورا پروگرام اس میں کیا ہے کہ امریکی ڈالر خطرے کے اندر تو آپ وہ حقیقت ٹیوی کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پوری ڈیٹیل دیا میں اس میں ذرا شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں تو ہر چیز ہر عروج کو زوار ہے اور بس اب یہ انشاءاللہ اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ دو تین چار سال کے بعد جس ملک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ سپر پاور ہوگا اور جس سپر پاور کی دم ہم نے پکڑی ہے اس کی ریاستیں جو ہیں وہ بٹ جائیں گی بھوک افلاس جن حالات کے اندر اس وقت پاکستان ہے انہی حالات کے اندر وہ آنے والا دنوں کے اندر آپ اس وقت کی سپر پاور کو دیکھیں گے ہم رہے نہ رہے یہ آپ دیکھتے رہیں گے مجھے یاد آجی کہ میری پھوپو اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے یا پرانے لوگ تھے وہ جب روس پاکستان کے خلاف تھا تو ان کے موں سے ایک آواز نکلتی تھی روس پھوس اور آخر کار وہ پھوس پھوس ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اسی طرح امریکہ جو ہے اس کے بطلق جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ ان کی چالیس ریاستیں ہیں وہ چالیس کی یا چوالیس ہے میرا خیال وہ ریاستیں علیدہ علیدہ ہو جائیں گے اور اس طرح بڑی تیزی سے امریکہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی خبریں پاکستان کے اندر وہ یہ ہے جی کہ یاسمی راشد صاحبہ جن کے اوپر بہت بڑا الیگیشن لگایا گیا تھا کہ وہ کور کمانڈر حملہ جو گھر جلایا گیا جس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے جو اور وہاں پر جو بتمیزی کی گئی ہے اس کے اندر جناب یاسمی راشد صاحبہ کو جناب انوال کرنے کی کوشش کی گئی تھی ذلن شاہ والے کیس کے اندر انوال کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ موزد سپریم کورٹ کی جی صاحبہ نے جناب آج یاسمی راشد صاحبہ کو مکمل اس میں جو ہے وہ ریلیف دیا اور ریلیف بھی ایسا دیا کہ ان کے اوپر ان کو باہزت رہا کیا کہ ان کا ان میں کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یاسمی راشد صاحبہ کو رہا نہیں کیا گیا اب صبح یا پرسوں پھر دوبارہ جناب جو ہے معاملات وہ کس طرف کے جاتے ہیں لیکن جو حالات و واقعات بتایا جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف میں یاسمی راشد صاحبہ ہے جو وہ کینسل کی مریض بھی ہیں ان کو کالکوٹسی کے اندر بھی رکھا ہوا ہے یعنی جس کو ڈیٹس سیل بولتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی میڈیسن کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا یعنی ایک بزرک خاتموں جو ہے ان کو کس طرح پہ مال کیا جا رہا ہے جو ذرائع مطابق جیل کے لوگ ہیں وہ بتاتے کہ مرات کو در سے کرا تی ہیں چیستی ہیں چلاتی ہیں لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گی اس کے علاوہ جناب پرویز علی صاحب ان کو دو مقدمات جو ان پر ایک انٹی کرپشن کا تھا ایک اور تھا اس میں ریلیش ملا آج ان کو ریلیش ملا فوری طور پر ان کو جناب اگلا جہو ہے وہ غیر قانونی بھرتیاں جو پنجاب سمبلی کے اندر کی گئی ہیں اس کے اندر پھر دوبارہ گریپسار کا لیا گیا ان کو مطلب اب یہ پریشر ہے کہ وہ جناب جب تک پریس کانفرنس نہیں کرتے ان کے ساتھ یہی معاملات چلے گئے لیکن پھر وقت تک پرویز علی صاحب اور مونس علی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں ان کے جو پرسنل سپورپ پرسن ہیں ان کو بھی گریپسار احاطہ عدالت سے کر لیا گیا پھر جا کے پولیس کو خیال آیا کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے جو ہمارے گلے پڑ جائے گا ان کو فوری طور پر چھوڑا گیا یعنی اس طرح ہوا پھر ان کے سیکٹری ہیں ان کو گریپسار کر لیا گیا یہ معاملات ہو رہے ہیں اسی طرح جناب تمام لوگ جو ہیں وہ جو بچی ہیں جو ان کا جناب ریمان جو ہے وہ اب دیا گیا ان کا مطلب جو موزد عدلیہ نے حکم جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سورج تلو ہونے کے بعد پولیس کے حوالے کیا جائے گا اور گروب آفتاب سے پہلے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ان کو لاکر ویمن تھانے کے اندر یا ویمن جیل کے اندر بند کیا جائے گا اب کیا وہ انویسٹیگیشن کریں گے کیا اس میں ایویڈنس ہوں گی کیا ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا کچھ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہے لیکن مجبوری ہے وہ برداشت کر رہی ہے لیکن ابھی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں کے مقابلے میں وہ خواتین ڈٹھی ہوئی ہیں انہوں نے باہر نکل کر اسے نکل جو آئی ہیں اپنی جب وہ شناک سپریڈ کے بعد وہ واپس باہر آئی ہیں تو اس کے بعد موزد عدلیہ میں ان کو پیش کیا گیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم انشاءاللہ ڈٹی ہوئی ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں جی کتنی دیر تک سنف نازک ہے عورت ہے کب تک وہ جبر اور تشدد بردارس کہتی ہیں لیکن فیل وقت تک وہ جناب باعظم باعوصلہ نظر آ رہی ہیں دعا کریں اسی کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب جو ہے ان کے مطالق بھی آپ کم از کم دن میں ایک دفعہ ہاتھ ہٹا کر ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جلدی بازیاب کر دیے جائے ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے گناہ معاف ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس اپنے بیوی کے پاس اپنے والدین کے پاس پہنچے اور اپنا اللہ کا شکر ادا کرے اور پوری قوم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس کے علاوہ سمی ابراہیم صاحب ان کے مطالق جو خبر آئی ہے کہ وہ کمپرو مائی تھوڑا سا کیا گیا پھر ان کو چھے دن کے بعد چھوڑ دیا گیا یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی پاکستان کے اندر اب حرون رشید صاحب جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے میں اس کا تذکرہ کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو توڑ توڑ ہو رہی ہے پاکستان تحریکن صاحب کی سو سے زائد لوگ پاکستان تحریکن صاحب کو چھوڑ چکے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے انہوں نے دو نام تجویز کیے ہیں وہ پاکستان تحریکن صاحب سے ملتے جو تے پی ٹی آئی سے ملتے جو تے پی ٹی آئی حقیقی ہوگی یا جو بھی ہوگا ابھی فائنل نہیں کیا گیا لیکن حرون رشید صاحب کا جو تذیعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا بہترین حال جو ہے اگر عوام کی پلسیاں کی جائے تو وہ عوام میں مقبولیت عمران خان صاحب کی زیادہ ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو حوصلہ آس امید وہ دلائیں آج کی عمران خان صاحب نے زمان پارک میں وکلا سے خطاب کیا اور وکلا جو ہے بڑی تعداد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ جو ایک سمجھو گیر تیدا ہوا ہے اس کو فیل کر رہے ہیں بڑے بڑے بکلا جو ہے بڑے بڑے نام وہ جناب سامنے آ رہے ہیں اور آنے والے وقتوں کے اندر جب مناسب وقت ہوگا اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے بکلا نئے جو ہیں نئے چہرے نوجوان کی عادت جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی مراد صحیح کی طرح اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کی طرح شہریہ افریدی جو ہیں ان پر مسلسل دباؤ ہے کہ جناب آپ پریس کانفرنس کرے برنا جناب آپ ادھر ہی رہیں گے فل وقت تک شہریہ افریدی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے لیکن پرویز کھٹک صاحب کے جانے کے بعد فوری طور پر جو سب سے اہم کام عمران خان صاحب نے کیا جی وہ یہ ہے کہ علی عمیم گڑاپور صاحب کو کی پی کے کا صدر پاکستان تحریک انصاف کا صبائی صدر بنا دیا گیا ہے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا اور اس آدمی کو انہوں نے جناب عوضے سے نوازا جس نے جبر اور تشدد برداشت کیا اپنے بال کٹوائے جنے کاٹیں اور سبر کا انام انہوں نے دیا اور اس پر علی عمیم گڑاپور صاحب نے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کی کہ میں پوری طرح تک کو رکھیں کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا یہ وہ شخص ہے جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر سے ان کی سیاست ایک قسم کی ختم کی تو کشمیر کے اندر جو الیکشن جیتا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اس کا سیرہ بھی علی عمیم گڑاپور پر تھا اور اس کو گریفتار کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت رجیم چینج کشمیر کے اندر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو گریفتار کیا گیا جب تک وہ اپریشن مکمل نہیں ہوا علی عمیم گڑا صاحب کی زمانت نہیں ہونے دی گئی تھی جب اپریشن مکمل ہو گیا کشمیر کے اندر پاکستان پیس پارٹی نے اپنی حکومت بنا لی اور رات رات سب پانی کے اندر بیٹھ گئے اور یعنی ایک بجے ساڑھے بارہ یا ایک بجے سب نے اعتماد کا ووٹ دے کر جناب وہاں کے وزیراعظم جو ہوں کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد پھر کچھ دن مزید رکھا گیا اور اس کے بعد علی عمیم گڑاپور صاحب کی جو زمانت ہو گئی اور وہ بار آ گئے اور اس کے علاوہ بات یہ ہے جی کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج میرے وزیر خزانہ صاحب جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور میں حران ہو گیا ہوں جی انہوں نے کہا جی کہ گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے پاس یہ ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ سرمایہ پڑھا ہوا ہے اب وہ ہمیں تو نظر نہیں آرہا جی ساڑھے چار ارب ڈالر تو بینک کے اندر پڑھا ہوا جو سٹیٹ بینک ہے باقی ازر دور سے ملا کر تقریباً نو یا دس ارب ڈالر پاکستان کے پاس پرائیوٹ بینکوں کے ڈال کر آپ کے پاس ہے باقی آپ کی ہر چیز ریلوے سٹیشن ائر پورٹ اور اس کے علاوہ بے شمار موٹر وے اور جو چیز پاکستان کی ہاتھ لوگا ہو وہ گریوی پڑھی ہوئی تو پاکستان کے پاس سرما ہے روزویلٹ ہوتل جو امریکہ میں ہے وہ بھی آپ کا گریوی پڑھا ہوئے پاکستان کے اندر ریلوے کا نظام سارا وہ گریوی پڑھا ہوئے سرکیں پل بے شمار قیمتی بیلڈنگیں جو ہیں پاکستان کی وہ جناب گریوی راکھیں جو لون لیا ہوا ہے اب جناب ٹریلین ڈالر جو ہے پاکستان کے پاس سرمایہ جو ہے اب ایک ٹریلین ڈالر کے اندر ایک ہزار ارب ہوتا ہے کتنا دی ایک ہزار ارب اب پاکستان آئی ایم ایف سے جو منتے کر رہا ہے ایک ڈیڑھ ارب سے لے کے ساڑھ کرانے کے لیے پاکستان جناب جو کچھ ترلے منتے ان کی کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں باہر حال کے جناب یہ پوزیشن ہے جی کہ ہم سمجھنے کی بجائے ہم الٹے الٹے خواب قوموں کو دکھا رہے ہیں نا امیدی تو گناہ ہے لیکن ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے جو نظر بھی آتا ہو بعد اتنی کرنی چاہیے جو سچ ہو اور سچ کے علاوہ کوئی چیز جو وہ کامیات نہیں ہوتی یاسمی راشت صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سچ تھا کہ وہ انوار نہیں ہیں تو وہ جناب اللہ تعالی نے ان کو بری کیا لیکن ابھی تک وہ جبر اور تشدد میں مزید دوبارہ جیل کے اندر ڈال دی گئی ہیں اس کے علاوہ جناب میں آج ایک قصہ سننا تھا جی کہ عراق جو ملک عراق ہے اس میں صدا کہ اوپر کس طرح قیامت ٹوٹی میں چھوٹی سی بات آپ سے کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں جی کہ بارہ سال بعد اس کی قبر کشائی کی گئی تو وہ ویسے ہی تھا جیسے پہلے دن اس کو دفن کیا گیا تھا اس سے آپ اندازہ رگا لیں کہ وہ ایک شہید تھا یا اللہ کا پیارا تھا وہ اللہ جانتا ہے جی لیکن بارہ سال بعد ایک مردہ آدمی کی لاش نکالی جائے اب اس کو مردہ تو میں نہیں کہہ سکتا شہید ہے وہ اس کو نجائز طور پر جو ہے وہ فانسی دی گئی یا جو بھی کھیل کھیلا گیا لیکن جو اس کی میں نے ہسٹری نوٹ کی ہے جی وہ میں اب ایک علیہ دا ویڈیو کروں گا اس کے اپر وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کو اکنامیکلی معاشی طور پر سیاسی طور پر اخلاقی طور پر تباہ کیا گیا اسی طرح عراق کو پہلے تباہ کیا گیا پھر اوپر ماسک ویپن جو ہیں یعنی خطرناک ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا گیا پھر امریکہ نے اس کے اوپر جناب تمام عرب ممالک کو جناب یہ ڈرائیا کہ یہ آپ کو کھا جائے گا جب اس نے قویت پر حملہ کیا اور قویت پر حملہ کرنے کا بہانہ تھا اس کو بہت سر جو اس کے دوست ممالک سے انہوں نے سمجھایا کہ تم صدام سین یہ غلطی نہ کرو لے کر اس نے کر لی اور پھر اس کے بعد جناب اس نے اسرائیل کے اوپر چالیس مزائل داگے تھے وقفے وقفے سے تاکہ جہاں اس نے اٹیک کیا تھا جو ریسکیو کرنے آتے تھے ایک مزائل اور چھوڑ دیا جاتا تھا وہ ریسکیو کرنے والے مزید وہ جناب جہنم واصل ہو جاتے تھے یہ کام اس اس نے کیا پھر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جناب پلان کیا پھر اس کو سبق سکھایا گیا پھر اس کے لیے دنیا کی زمین تانگ کی گئی پھر اس کو آخر کار پھانسی دی گئی اور پھانسی بھی اس نے ایسے لی کہ اس نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا خود ہی گلے میں پھندہ ڈالا اور تخصائدار پر لٹک گیا بات یہ ہے کہ حق اور سچ کہنے والا آدمی آج تاریخ کتنے سال بعد اس کی وفات کے کتنے سال بعد آج تاریخ اس کی گوائی دے رہی ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا گو انسان کو پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن دل کا صاف تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا اب اس کے مطلق خبر ہے کہ اس کی بیٹی اس کی جو لے گئی ہے یا بیٹا لے گیا یا جو بھی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہے میں اس کے مطلق کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا اسی طرح یہ جو پاکستان کے اندر چھارا نظام ہے نا اگر آپ اس کو انیلسس کریں تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت جو سب کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے اسرائیل جب کہہ رہا تھا پاکستان کو تسلیم کرو تو اس وقت جو وزیر اعظم تھا اس نے نہ کی تھی جب ان کا پینٹا گون کا جو چیف آیا تھا سیکٹری خالج جو ان کا تھا وہ آیا اس وقت کے وزیر اعظم نے اس سے ملنے سے انکار کیا اسی طرح ایبسولیوٹلی نارڈ کا یہ ساری چیزیں اس نے کی تو پھر اس کو سزا تو ملنی ہے اب جہاں ایک طرف وہ راگ علاپ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں فلان فلان پریشر بڑھتا جا رہا ہے جی لیکن بیسیکلی وہ میری وہی بات ہے جی جس طرح ایک سابقہ حکومت تھی جب ڈرون حملے پاکستان پر ہو رہے تھے اسبلی کے اندر کھڑے ہو کر مذہبت کی جاتی تھی اور ان کو فون پر کہا جاتا تھا کہ مزید حملے کر لیں تو یہ ایجی نقشہ اگر عراق کا سارا وہ انیلسز کی جنگی جو سارا پلین بنا ہوا تھا اس کو اگر انیلسز کیا جائے جس طریقے سے اس کو ٹریپ کیا گیا جس طریقے سے عراق کو تباہ کیا گیا اور جو سانیہ انیس سو اکتر ہوا تھا اس وقت جو نظارہ پیش ہو رہا تھا اگر اس کو کموں بیش سب کو اگر ملایا جائے تو یہ two in one جو اس وقت پاکستان کے اندر فارولہ استعمال کیا جا رہا ہے اب اس پر جو فیصلہ ساتھ لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان حکومت کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم حکمران ہیں اگر پاکستان ہے تو پاکستان کی سب رونکے ہیں اس میں سب طاقتور ہیں اب کوئی بندہ پاکستان کا وجود اللہ نہ کرے خطرے میں ہو تو کون جانتا جی کون کس کی کیا اوقات ہوگی پھر تو جھڑو دینے والے والی بات ہوگی پھر یہ جو تم تمات یہ جو پروٹوکول یہ سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے آپ ان کو دیکھتے ہیں بعد لوگوں کو لندن اور دبائی جاتے ہیں پھر عام شہری کی طرح وہ دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں آتے ہیں تو جناب ان کے پروٹوکول نخرے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یہ صرف پاکستان اور پاکستان کی قوم کے عزاز پاکستان کی قوم کا سرمایہ جو آپ پر خرچ کرتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو عزت ملتی ہے اس لیے پاکستان کا دفاع پاکستان کی فوج پاکستان کے ادارے یہ طاقتور جب تک نہیں ہوگے رول آف لا نہیں ہوگا غریب کو حق نہیں ملے گا طاقتور جو ہے اگر وہ جرم کرے وہ قانون کے نیچے نہیں آئے گا تو اس وقت تک پاکستان کے اندر میوسی کے اندھیرے چھائے رہیں گے اس کے اوپر مزید پھر بات کریں گے بات لمبی ہو گئی ہے اللہ تعالی سے خیار مانگتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں جی آپ سے موسیقی